بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پتہ ہے کہ جو ونڈوز ہے وہ جس طرح ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا تھرٹی ٹو بٹ پروسیسرز کے لیے بھی اویلیبل ہے اور سکسٹی فور بٹ پروسیسرز کے لیے بھی اویلیبل ہے تو جس طرح ونڈوز ایکس بھی ہے یہ سکسٹی فور بٹ کو سپورٹ کرتی ہے سکسٹی فور بٹ ہارڈ ویر کے پر بھی ران ہوتی ہے اور تھرٹی ٹو بٹ ہارڈ ویر کے پر بھی ران ہوتی ہے تو ونڈوز کو انٹرنلی تھرٹی ٹو بٹ اور سکٹی فور بٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو ایک ہی ای پی آئی کے دو ورزنز رکھنے پڑتے ہیں تھرٹی ٹو بٹ کے بھی اور سکٹی فور بٹ کے بھی لیکن یہ کام پروگرامر سے بھی کافی ہیڈن رہتا ہے کافی حد تک ہیڈن رہتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کوڈ تھرٹی ٹو بٹ کے لیے لکھتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہی کوڈ جو ہے تھوڑے سی چینجز کے بعد یا مائنر چینجز کے بعد یا ہو سکتا ہے کوئی بھی چینجز نہ کرنے پڑے اور وہی کوڈ سکٹی فور بٹ پلیٹ فورم کے پر بھی بالکل صحیح طریقے سے ران ہو تو ہم یہ دیکھیں گے اب کہ اگر تھرٹی ٹو بٹ کی کوڈ ہے تو اس کو سکٹی فور بٹ میں کیسے پورٹ کریں گے انٹر آپریبیلیٹی ان کی ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے پاسیبل ہے عام طور پہ جب آپ ایک کوڈ لکھ رہے ہیں تو می بھی پوگرامر کو شاید پتا بھی نہیں کہ جو ہارڈ ویر جس کے پر وران ہونا ہے وہ سکٹی فور بٹا یا تھرٹی ٹو بٹا تو اس لیے پوگرامر سے یہ چیز عام طور پہ ہیڈن ہوتی ہے لیکن انڈرنیت وینڈوز کیا کہا رہی ہے وینڈوز نے دو ورجنز رکھے ہوئے ہیں اے پی آئیز کے ایک تھرٹی ٹو بٹ ورجن ہے اور ایک سکٹی فور بٹ ورجن ہے وینڈوز چیک کرتی ہے کہ کمپائلر کے اندر سٹن آپ کی کنفیگریشنز ہوتی ہیں اور اس کنفیگریشن کے اندر آپ سپیسیفائے کر سکتے ہیں کہ یہ کوڈ جو ہے یہ تھرٹی ٹو بٹ جنریٹ ہوگی یا سکٹی فور بٹ جنریٹ ہوگی اگر آپ نے کوئی اس طرح کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے تو کمپائلر یہ چیک کرے گا اور اس کے اکارڈنگلی کوڈ جنریٹ کرے گا depending upon کہ ہارڈ ویر اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر آپ تھرٹی ٹو بٹ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہارڈ ویر سکٹی فور بٹ کا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ تھرٹی ٹو بٹ والا کوڈ سکٹی فور بٹ کے اوپر بلکل صحیح طریقے سے ران ہو سکتا ہے لیکن آف کورس جب آپ تھرٹی ٹو بٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ سکٹی فور بٹ کے جو سرٹن فیچرز ہیں ان کو یوز نہیں کر سکیں گے فور اگزمپل لارج میمری سپیس لارج ڈس سپیس اور اس طرح کے اور جو فیچرز ہیں جو سکٹی فور بٹ پروسسز کے اندر ہمیں اویلیبل ہیں وہ آف کورس ہمیں تھرٹی ٹو بٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہوں گے لیکن اگر وانس کوڈ جو ہے وہ سکٹی فور بٹ کے لیے بن جاتا ہے اور آپ اس کو لاکے تھرٹی ٹو بٹ کے اوپر رن کرنا چاہیں جو آپ کا مشین کوڈ ہے جو آپ کا ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہے تو وہ آف کورس تھرٹی ٹو بٹ سسٹم کے اوپر رن نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو وہ پرگرام جو ہے وہ پھر سے کمپائل کرنا پڑے گا اور وہ کمپائل کرنے کے بعد اگر کمپائلر کے اندر سیٹنگ کرنی پڑے گی کہ تھرٹی ٹو بٹ کوڈ جنریٹ کریں پھر ہی اس کی اگزیکیوٹیبل جو ہے تھرٹی ٹو بٹ سسٹم کے اوپر رن ہو سکے گی